سار جی میں نے ایک ٹرانسفارام وینڈ کیا تھا یہ اسی فارملے کی تحت تو ڈیٹ بائی تین میں یہ بوبین سائز ہے یہ میں نے وینڈن کے ایک اشاریہ چھے کے حساب سے تو اس کا وولٹیج بہت کام دکھا رہا ہے تو دوبارہ میں اس کو کھول کی پھر آٹھ میں تخصیم کر کی ایک اشاریہ ساتھ نہیں کیا ہے تب بھی اس کا وولٹیج بہت کام آ رہا ہے اس کا کیا مسئلہ ہے ایکیز نمبر کا پر سے کیا تھا اس کا وولٹیج میں آپ کو دکھاتا ہوں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ آج ہمارے دوست نے امر پاس ایک ویڈیو بھیجی اور اس نے ٹرانسفارمر ڈیزین کیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں وولٹیج ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے تو آگے تمام آپ کو دکھاتے ہیں کہ وولٹیج کس طریقے چیک کر رہا ہے اور کس طریقے سے یہ وولٹیج بتا رہا ہے تو دوستو اس نے ٹرانسفارمر جو ڈیزین کیا ہے بلکل ٹھیک کیا ہے اور یہ سات اشاریہ پانچ اور آٹھ سے تقسیم ہوتے ہیں اب آٹھ سے کریں یا سات اشاریہ پانچ سے تقسیم کریں اس طریقے سے ٹرانسفارمر ڈیزین ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس نے وولٹ جو بتائے ہیں بلکل ٹھیک بتائے ہیں اور بلکل صحیح طریقے سے اس نے وینڈ کیا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی اور جو ہم نئی ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے گی اور آپ اس سے بہت کچھ پائدہ حاصل کرتے ہیں تو دوستو اس بھائی نے ٹرانسورمر جو دیزین کیا ہے وہ سٹیپ ڈاؤن میں کیا ہوا ہے اور اس کو فیس چینل بھی کہتے ہیں اور سٹیپ ڈاؤن بھی لیکن اس نے جس طریقے سے چیک کیا ہے آپ خود بھی سمجھیں گے دیکھیں گے کہ سٹیپ ڈاؤن کا جو بھی ٹرانسورمر ہوتا ہے اس کا آؤٹپٹ جو ہے ایک نیوٹل سے اور ایک بالکل لاسٹ والی لوب سے آؤٹپٹ نکلتا ہے اور اس میں جو انپوٹ وائر لگتی ہے ایک نیوٹل میں لگتی ہے ایک فیس چینل کرتی رہتی ہے سرکٹ کے ذریعے لیکن اس باہی نے جو ہے نیوٹل اور فیس جو ہے انپوٹ کا دیا ہے نیوٹل میں اور آخری لوب میں لیکن آؤٹپٹ کو جو ہے وہ جو لوبیں اس میں گھمار آئے اور دو سو بیس وولٹ ایک ہی جگہ پر اس نے دیا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اس کے وولٹ ٹھیک کام نہیں کر رہے اور انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت سارے دوست سمجھ جائیں گے کہ اس ٹیپ ڈاؤن ٹرانسفرمر کو کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے اس کے آؤٹپٹ وولٹ نکلتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس بھائی نے کس طریقے سے چیک کیا آپ بھی سمجھ جائیں گے پیچھے سے دو سو بیس وولٹ اس کو دیا ہوئے ہیں یہ پہلا لپ ہے اس میں دیکھا رہا ہے باو این ووٹر سالٹ کی وجہ ہے یہ دوسرا ہے تریاسی کی وجہ ہے تریاتے دکھا رہے ہیں اور یہ تیسرے لپے ایک سات دس کی وجہ ہے ساتان میو ہول دکھا رہے ہیں اور یہ چوتھے لپے جو ایک سات دس کی وجہ ہے ایک سات پچ پان کی وجہ ہے ایک سات سنتیس دکھاتے ہیں اور یہ پانچ با لکھیں ہیں جو دوسرا دس کی وجہ ہے ایک سات پچاسی وولٹ اس کا اٹراس فارم یہ آپ بے شک اس کو چیک کر رہے ہیں کوئی ہیلپ کریں اس کا مسئلہ کیا ہے یہ ہی ساتھ سکی ہے بجائے ساٹھ کے بجائے باون تریہ سی کی بجائے تریہ تیر ایک سب دس کے بجائے چھینویں وولٹ ایک سب پچ بان کے بجائے ایک سب سنتیس وولٹ دو سب دس کی بجائے ایک سب چاسی وولٹ دو سب پچاسی دو سب پچیس وولٹ یہ بوبین سائز ہے تین ڈیٹ بائی تین پہلی اس میں وینڈنگ کیا تھا تب ہی وولٹیج سائی نہیں آ رہا ہے پھر میں نے کھول کی دوبارہ کیا اسی میں ایک اشیر یہ ساتھ کے ساتھ پھر بھی یہ وولٹیج اسی طرح دکھا رہا ہے یہ ابھی پانچ میں میں اس میں دو سب دس لوٹ کی بجائے ایک سب چیسی وولٹ آ رہا ہے یہ جو اس میں لکھا ہوا یہی آ رہا ہے ان کی بجائے مربانی کر رہا آپ مجھے کوئی ہلپ بتاہے اس کے کس چیز کا فرق ہے اس میں بوبین یہ کور بھی اچھے لمبار کا اچھے والا کور استعمال ہوئے ہیں یہ بوبین میں کوئی فرق ہے ایکیس نمبر کاپر سے کیا ہے کاپر میں کوئی فرق ہے تو آپ کا بہت بہت میں ہوئے ہیں پیچھے سے اس کو فول ٹوینٹی ایک دو سب بیس اس کو بولٹیج ہم نے دیئے ہیں موسیقی موسیقی